کیا آہ حدیث میں اللہ کی نحوصت کا ذکر آیا ہے اور یہ بھی ساتھ بتا دے کہ ماہ سفر کی نحوصت سے کیا مراد ہے یہ سارے توہمات ہیں مانا جاہلیتی آپ گا رہے ہیں کہ لوگ سفر کے مہینہ کو نہ منحوص سمجھیں حالانکہ آپ نے صاحب واضح فرمایا اللہ سفر صحیح بخاری کی حدیث اور دوسری قصہ ان کے یہ سفر کا جو نہ تصور کہ یہ منحوص ہے اس میں شادی نہیں کرنی تھی یہ نہیں کہ سب غرط ہے یہ سفر کی نحوصت کوئی شادی ہے اور اسی طرح اللہ بیچارہ بھی جو مجھے نام ہو گیا نا کہ اللہ کسی جگہ آ جائے اور وہ رہے جائے تو پھر وہ مکان برباد ہو جاتے ہیں وہ گھر اجڑ جاتے ہیں یہ بھی اس غریب کے پیچھے خامخہ کی تومد لگا رکھی ہے اللہ بیچارہ کچھ نہیں کرتا اللہ سے مجھے یاد آیا کرو درمیان میں ایک بات ہے فضول سوالوں کی بات کہ مغلد دربار تھا شاہ اسماعیل بھی وہاں بیٹھے تھے تو بیس چڑھ رہی تھی کہ اللہ حلال ہے یہ حرام تو دیر تک بات ہوتی ہے کہ کوئی حلال کہنے والے کو حرام آخر میں بادشاہ نے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں تو آپ انہیں کہتے ہیں میں اللہوں کی بیس میں نہیں پڑھا کرتے ہیں یہ بیسیں کرنے والے ہیں پھر شاہ صاحب کی ربانے میں اللہ ہی ہیں کہ ایسی ہیں چیزیں باقی بہت اچھا کیا میری بیان نے کہ یہ اللہ بیچارے کو رہاں پڑھا رہاں کریں اس کے آنے سے کوئی نحوصد نہیں ہوتی اللہ کا ایک پیدا کیا اور جانو بڑھا ہے اور سفر کے مینے میں کوئی نحوصد نہیں